سیکیورٹی فورسز کا شماری وزیرستان میں دشت گردوں کے خلاف آپریشن پاک فورس کے دو زوان وطن پر قربان شہدہ میں حوالدار شہ زمان سپاہی محمد زواد شامل آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دو دشت گردی حراق آرمی چیف جنرل قمر زاوید بازوہ کا بہاولپور کے قریب سٹرائک کور کا دوران فرانس فرنچ ریئر حملوں سے متعلق آپریشنز کا معاینہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک پزائیہ کے تیاروں اور سعودی بری فورس نے آپریشن میں حصہ لیا آرمی چیف نے کہا سٹرائک کور کا جنگ کے دوران فیصلہ کن کردار ہوتا ہے جوان سے جنرل تک بہترین تربیت کی آفتہ اور جنگ میں آزمائے ہوئے ہیں پاک آرمی دفاع سیکیورٹی اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے وزیراعظم کے مومن خضوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شریف فیملی نے عربوں کی کرپشن کی سیاسی مشہیر ان کے عام پر مانی لانفرنگ کے لیے جی ان سی نامی کمپنی بنائی گئی پیسوں کو مختلف اکاؤٹس میں گھمایا جاتا تھا پھر کیش کرائی جاتا تھا ٹی ٹیز کی رقم سے 32 تیس کمپنیاں بنائی گئی پریس کانفرنس میں کہا تفتیش امانداری سے کی جائے تو چوریاں سکتی نہیں محصوم لوگوں کا نام استعمال کر کے ٹی ٹیز اکاؤنٹس میں ڈالی گئی پوری توجہ معیشت مستحقم کرنے پر ہے جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی سرمایہ کاری نہیں آئے کی اللہ کا شکر ہے معیشت اب مستحقم ہو رہی ہے پھر کہتا ہوں گھبرانا نہیں ہے وزیر آزم عمران خان کا ریجیٹل پاکستان وینڈ کی تفریب سے خطاب کہا کرپشت اوپر سے شروع کرنے والے بیرونے ملک چلے گئے جب ڈالر لندن منتقل ہو رہے ہو تو روپے پر اثر پڑتا ہے ای گورننس سے عوام کی زندگیوں کو آسان بنائیں گے اور وفاقی حکومت کا سی ڈی اے کی ری سٹرکچرنگ کے فیصلے پر فوری عمل درامت کا فیصلہ وفاقی کابیرہ نے منظوری دے دی پانچ نئے ممبرز مقرر سابق چیرمنٹ سی ڈی اے کامران لاشاری نگر علی دادہ علی اسگر بی سی قائد آزم یونیورسٹی برگیریا ریٹائر نتیم رحمت اللہ شامل چیرمنٹ سی ڈی اے کا عہدہ ختم کر دیا تھا ایم ڈی تائرات کرنے کا فیصلہ